السلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک اینڈر اینڈ وینڈ چینل امید آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا میں توبہ کامران لیکن آئیوں آپ کے لئے نوول اے دل تھے جا اس کو تحریک کیا ہے کامالا کرم نے اس کی آپ لوگ اب تک 6 اقصاد سن چکے ہیں آپ پرس چکے ہیں اور اب یقین ان ساتھ میں اس کو سننے یا پڑنے کے شدہ سے منتظر ہوں گے تو چلا آپ ایبیسورٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلی سے سبسکرائب پر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ایسے ہی مزی مزی کا اور انٹریسٹن نوولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں ایبیسورٹ 7 یہی زندگی کی حقیقت ہے جلے جس سے کوئی مو نہیں مور سکتا جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے مقرر وقت پر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی وہ آمانت ہے اور میں نہیں جانتی میرا وقت کب آجائے اس لئے اگر تمہیں میری ذرہ سے بھی پرواہ ہے تو میری بات پر ادراس کے بغیر تیار ہو جاؤ عائشہ فیغم نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر کہا اگر حالات کچھ اور ہوتے یا پھلزہ ہوتی تو وہ کبھی اس کی شادی اتنی جلدی ممیل نہ کرتی یا کم از کم اس کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار ضرور کر لیتی مگر آج کل نہ جانے کیوں اپنی بیماری کو انہوں نے سر پر سوار کر لیا تھا ٹھیک ہے ماما آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا لیکن پلیز آپ آئندہ مرنے کی باتیں مت کیجئے گا نازلی نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی صدا خوش رہو اب جلدی سے تیار ہو جائے وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے آئیشہ بیگم اس کا گال تھپتپا کر باہر نکل گئی تو وہ بھی ہر سوچ کو پسے پلش ڈال کا تیار ہونے چلی گئی ایک نائک دن شادی تو کرنی ہی تھی لیکن اتنی جلدی اس کے خیالوں میں بھی نہ تھا اپنی ماں کے خاطر وہ ہاں بول چکی تھی کیونکہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ ہی دل میں مہمان آ چکے تھے جن میں بس لڑکی کی والدہ اور والد تھے آئیشہ بیگم ان کو نازلی کی تصویر پہلے ہی دکھا چکی نہیں جو لڑکے کو بھی پسند آئی تھی تب ہی آج وہ گھر چلے آئے تھے آئیشہ بیگم نازلی کے ہمراہ ان کے لئے چائے اور سنیکس پر غیر لے آئی تھی ان کو چائے پیش کرنے کے بعد وہ لڑکی کی ماں راہت صاحبہ کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی وہ اب اس سے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی نہیں تھی جن کے وہ دھیمے لہجے میں جواب دے رہی تھی راہت بیگم اور فرقان صاحب کا ایک ہی بیٹھا تھا فراز جو تقریبا ستائیس سال کا تھا اور ملٹینیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا رشتے والی نے آئیشہ بیگم کو اس کی تصویر بھی دکھائی تھی اور وہ انہیں اپنی نازلی کے لئے ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا تقریبا ایک گھنٹے بعد وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور جاتے جاتے ہاں بھی کر گئے تھے آئیشہ بیگم اتماعین ہو گئی تھی ان کے جانے کے بعد اس نے بردان سمیٹ کا کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں آگئی تاکہ کپڑے بدل سکے ابھی وہ کپڑے بدل کر باہر یہ آئی تھی کہ کمرے میں آئیشہ بیگم کو اپنا انتظار کرتے پایا زلے بیٹا یہ فراز کے تصویر ہے تمہیں ایک بار دیکھ لو تو پھر میں ان کو ہاں میں جواب دے دوں آئیشہ بیگم نے ایک تصویر اس کی جانے بڑھائی اسی کیا ضرورت تھی ماما آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں اس نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرائیں جانتی ہوں لیکن یہ تمہاری زندگی ہے تمہیں ایک بار دیکھ رہنا اور پھر مجھے بتا دینا وہ تصویر اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر نکل گئی تو وہ تصویر ہاتھ میں تھامے بیٹ پر بیٹ گئی فراز سے خوش شکل اور ہینڈسوم سا رڑکہ تھا نئے نقوش کافی ٹھیکے تھے مگر اس کے چہرے پر سوٹ کر رہے تھے نازلے بے دلی سے مسکرائی اور تصویر سائٹ ٹبل کے دراز میں لگتی اس کا جواب ہاں میں تھا کیونکہ اس کی ماہ خوش تھی اس فقنات کے ڈیر بج رہے تھے اچانک پیاس لگنے پر وہ سنیپرز پہن کر ہاتھ میں جگھ تھامتی باہر نکلی روخ کچن کی طرف تھا تاکہ اپنے پیاس بھجا سکے ابھی وہ کچن سے کچھ دو ہی دور تھی جب اچانک اسے کلک کے آواز آئی یوں لگا جیسے کسی دروازہ کھولا ہوا پھر ہوا بھی یہی کوئی گھر کا دروازہ کھول کا اندر آیا تھا خوف کے مارے وہ تیزی سے قریب ٹو سیٹا سوفے کے پیچھے چھپی چھوٹے سے لانج میں بس ایک ہی لائٹ جل رہی دی تب ہی اتنی روشن آتی آنے والا بھی اسے نہیں دیکھ پایا تھا اتنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ اب آگے بڑھنے لگا وہ خوف سے سانس روکے ایک ہاتھ مو پر جمائے دوسرے سے مضبوطی سے جگ تھامے ہوئے اس کی نظر سے چھپ کر بیٹھی تھی وہ یقیناً چوری تھا اور وہ اسے ایسے ہی جانے نہیں دینا چاہتی تھی تب ہی کچھ سوچتی ہوئے جگ پر پکڑ مضبوط کی وہ جو کوئی بھی تھا اس کے قریب سے ہی گزر رہا تھا اس کے پوش اتنی جانے پاتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور جگ سے اس کے سر پر بار کیا مگر مقابل اس سے بھی زیادہ چوکننا تھا تب ہی اس سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹتا وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا جس میں جگ موجود تھا خوف کے مارے وہ زرد پری تھی جبکہ ہاتھ سے جگ چھوٹ کر پرش پر گرتا زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا تھا مقابل نے اسی کمر دبوشتے اسے مزید قریب کیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا جسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ جمعی رہ گئی وہ زیادہ کرنا بھی یاد نہ رہا ہاتھ مقابل کی کندوں پر جمع تھے جمع تھے یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت اس کا لحجہ انتہائی سرٹ تھا پانی پینے آئی تھی وہ اٹک کر بولی حال خوشک پرتا محسوس ہو رہا تھا جبکہ دل کی دھڑکنیں حج سے سوا تھی مقابل کی نزدیکی اس کی جان پر بنی تھی مگر مقابل کوئی ذرہ پر بھرابر بھی وروا نہ تھی کیا تھا وہ گرتے گرتے بچی سوری مجھے لگا کہ کوئی چور ہے ایک بار پھر اٹک اٹک کا جواب دیا خوف سے ابھی تک اس کا جسم کانپ رہا تھا سامنے کھڑے یمان نے اس کے جواب پیسہ جھٹکا اور اپنے کمیرے کے جانے بڑھ گیا وہ ابھی خود کو سمال دی احتیاط سے کچن کے جانے بڑھ گئی وہ تو شکر تھا کہ انوار صاحب نین کی دوائی لے کر سوئے تھے ورنہ اب تک جاگ چکے ہوتے کچن میں آکر اس نے گلاس سے پانی نکالا اور گلاس ہاتھ میں تھام کر مو سے لگایا لیکن اچانک وہ بری طرح چونکی گلاس سے اس کا ہاتھ سرخ سا نظر آ رہا تھا اس نے جلی سے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنا ہاتھ سامنے کیا جو خون سے سرخ ہوا پڑا تھا اس نے تاجب سے اپنا ہاتھ ناک کے قریبے جا کر سنگا تو وہ سچ میں خون تھا مگر اس کے ہاتھ پر خون آیا کیسے اسے تو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی تب ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا وہ بغیر سوچے سمجھے تیزی سے بھاگتی ہو یمان کی کملے کے جانبہ یا بغیر اجازت کے دھڑام سے دروازہ کھولا سامنے یمان جو شٹ اتارے آئینے میں اپنے کندھے کا جائزہ لے رہا تھا پوری طرح چونکا اور اس کے طرف مڑا جو حواظ باقتا سی اب اس کے قریب آگئے تھی یہ کیا ہوا یا میرے اللہ دونوں ہاتھ مو پہ رکھے وہ آنکے پھاڑے یمان نے لب بھیج کر اسے دیکھا جو بغیر شرمائے اس وقت گھبراتی اور روتی ہو اس کا زخم ساف کر رہی تھی وہ اس کے بہت قدیب تھی کہ وہ ذرا سا جھکتا تو اس کے سر کو چھو دیتا اس کے پیچھے آئینہ تھا جبکہ سامنے یمان احمد مگر نویرہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تک کہ وہ یمان کے کس قدر قدیب ہے اگر اندازہ ہوتا تو خود کو ہزار بار گزتی یہ سب کے کر کے کیا ثابت کرنا چاہیے ہو نویرہ حیدر اس کی حرکتوں پر قصے سے سرخ پڑتا وہ اسے ایک بازوں سے دبوچے قدیب کرتا پوچھنے لگا تو نویرہ نے خود کو اس سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اس کے ہواس واپس لوٹتے اسے یہ احساس دلا گئے کہ وہ رات کے اس وقت ایک غیر مرد کی کمرے میں ہے اور وہ غیر مرد اس کے انتہائی قریب ہے نویرہ نے تیزی سے اپنے ہاتھ ہٹانے جائے مگر یمان نے اسے دور ہونے سے روکا کچھ پوچھا ہے میں نے کس کی اجازت ہے میرے کمرے میں آئی ہو تم یمان نے ایک بار پھر سختی سے پوچھا تو نویرہ کی نظریں اس کے سینے سے ہوتی اس کے شہرے تک گئیں وہ خون چوٹ پٹی ٹوٹے بکھرے لفظوں میں وہ بامائنی جملے بھی تشکیل نہیں دے پائی تھی کہ مقابل کی سانسے اس کے شہرے پر پڑتیاں سے حواظ باغتہ کر رہی تھیں میرا خون اور میری چوٹ ہے پھر تمہیں کس نے کہا کہ میرے معاملات میں ٹانگ اٹکاؤ بول کیوں نہیں رہی اب جواب تو مجھے یمان کا تلخ لہجہ اسے مزید رونے پر مجبور کر رہا تھا کیا بتاتی کہ خون دے کر وہ سب کچھ بھلا کر اس کی فکر میں دوڑی آئی تھی صرف انسانیت کی خاطر سوری ہچکی بھڑتا ہے ایک لفظی جواب یمان کو سلگنے پر مجبور کر گیا آئندہ بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی بڑا نوکری سے فارق کر دوں گا اسے آزاد کرتا وہ درش لہجے میں بولا تو وہ سرحلاتی تلزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی یمان نے سر جھٹکا اور دروازہ بند کر کے زخم کی ڈیسنگ کرنے لگا آج وہ ایک ضرورت کام سے باہر نکلاتا تب ہی راستے میں کسی نے اس پر حملہ کیا تھا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا تب ہی وہ ہسپتال جانے کے بجائے گھر آ گیا تھا جو اس کا پیشہ تھا اس میں ایسے چھوٹے موٹے حاصلات اس کے ساتھ ہوتے رہتے تھے جنہے وہ ہمیشہ سے انوار صاحب سے چھپاتا آیا تھا وہ کمرے میں آتی دروازہ بن کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی خون دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی تب ہی بغیر سوچے سمجھے یمان کے کمرے میں چلی گئی یہ سوچے بغیر کہ اس کی حرکت پر یمان کا رد عمل کیا ہوگا اس کی کوئی اور غرض نہیں تھی وہ تو بس انسانیت کی خاطر اس کی مدد کرنے چلی گئی تھی مگر یمان کا رویہ اسے توہین آمیز محسوس ہوا تھا لیکن وہ بھی غلط نہیں تھا یوں ایک رڑکی کا رات کے اس پہر اس کے کمرے میں ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی ابھی تک اسے اپنے چہرے پر یمان کی سانسے اور بازوں پر اس کے سخت گرفت محسوس ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے نزدیک ہی ہو اس نے آنکھیں میشکہ کھولتے اس احساس کو زائل کرنا چاہا جس میں وہ ناکام رہی تھی کچھ دیر بعد لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اٹھی اور بیٹ پجا کر دھیر ہو گئی اسے نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ کل یمان کا سامنا کیسے کرے گی نازلی نے نادیا کو عائشہ بیگم کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا جس پر وہ پہلے کچھ حیران ہوئی تھی مگر پھر عائشہ بیگم کے فیصلے کی وجہ جان کر وہ بھی ان کی حمایت کر گئی تھی کہ ایک مال سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کسی کو نہیں ہوتی اور وہ جو کر رہی تھی وہ نازلی کے بھلائی کے لیے ہی تھا نازلی کو مطمئن دیکھ کر وہ خود بھی مطمئن تھی وہ دونوں اس وقت اپنا لیکٹر لینے جا رہی تھی نازلی نے ایک ہفتے میں اپنی ساری میسنگ اسائیمنٹس اور پریزنٹیشن دے دی تھی اور یہی نہیں اب وہ دلجمی سے نادیہ کی مدد سے میسنگ سلیبرز کور کر رہی تھی تاکہ اس کے میٹس اچھے ہو سکیں سارے لیکٹرز لینے کے بعد نادیہ تو گھر چلی گئی مگر نازلی کا ارادہ لائبریری میں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھنے کا تھا آج صرف تین ہی لیکٹرز تھے تب ہی وہ ساڑھے بارہ بجے تک فارق ہو گئی تھی تقریباً ڈیر گھنٹہ وہاں بیٹھ کر وہ دلجمی سے پڑھائی کر دی رہی کوریڈور سے مڑنے ہی لگی تھی جب دوسری طرف سے آتے وجود سے ٹکرائی ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اس اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا جو ساندے والے کے سینے پر جا لگا تھا جبکہ مقابل نے بغیر سوچے سمجھے اسے گرنے سے بچانے کی کوشش میں اسے کمر سے تھامتے اپنی طرف کھینچ جاتا جس کے باعث وہ ایک بار پھر مقابل کے سینے سے جا ٹکرائی تھی جہاں نازلی خوف سے آکے آج بھی وہ دھڑکہ نے اسے اپنے نام کا بڑھ کرتی محسوس ہوئی جو اسے اپنے کانوں تک میں سنائی دے رہی تھی وہ آنکھیں بند کرتا مزید اسے قریب کر گیا کہ مقصد صرف ان دھڑکہوں کو محسوس کرنا تھا جن کو سنتے وہ ہمیشہ سرشار سا ہو جایا تھا اپنی کمر پر مضبوط ہوتی گریف پر نازلی نے خبرا کر آنکھیں کھول کر مقابل کو پرے ہٹانا چاہا مگر سامنے والے کا چہرہ دیکھا وہ زرد پڑ گئی وہ فاران تھا اس کا بہن ہوئی جو اس کا استاد بھی تھا اس وقت آنکھیں بند کیے ہر چیز سے بے نیاز تھا اسے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھے جہاں آزاروں لوگ تھے وہ تو شکر تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا ورنہ نہ جانے ان کی کتنی بدنامی ہوتی فلزا اس سے پہلے کہ وہ اسے ہوش جلاتی اس کے موں سے نکلتا نام سن کر اور اس نے کرب سے آنکھیں میزشیوں آپ پہ پوری طاقتوں سے دھک کر دے کر خود سے الگ کیا دور رہے مجھ سے نام آنکھوں سے وہ شکر جو فاران ہوش میں آیا اس کی نظر بے اختیار اس کے دل کے مقام کے جانرے اٹھئے جہاں اس کی فلزا کا دل تھا وہ دل جس میں فاران حسن بستا تھا تمہارے قریب آنے کا شوق بھی نہیں ہے مجھے سمجھی تم اس کے زخمی دکھائیں اپنے دل کے مقام پر جمعی دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئے جبکہ فاران تیسے دیوائے پر ہاتھ مارا میری فلزا زرے لب بڑھ بڑھاتا وہ دیوار سے سر ٹکاتا آنکھیں مون گیا دل میں ابھی تک دل کی دھڑکنوں کا شور کنج رہا تھا جو کبھی اس کی فلزا کے سینے میں دھڑکتا تھا دل تو وہی تھا جس سے اس نے محبت کی تھی مگر وجود بدل گیا تھا سر کیا ہو آپ کو آپ ٹھیک ہیں وہ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی آنکھیں بن کے کھڑا رہتا آگئے پیچھے سے کوئی اسے آواز نہ دیتا ہم ٹھیک ہمیں وہ اس کا ایک سٹوڈنٹ تھا جو اسے دیواز سے سر ٹکائے دیکھ کے اس کے جانب چلا آیا تھا اسے پارٹ لہجے میں اس کا جواب دیتا ہے باہر کے جانب بڑھ گیا جبکہ وہ لڑکا بھی کندے اچھکا کر اپنے راستے چل دیا گھر کی طرف جاتے ہو اس کے ذہن میں بس فاران سے ہوا ٹکراؤ چل رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک فاران کے حسار میں کھڑی ہو فاران کے لہجے کی خماری اور بے تابع اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی جسے جھٹکارہ پانے کی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی وہ گھر پہنچی تو نئی مسئبت اس کے سامنے تھی فراز آیا ہوا تھا اور اسے اپنے سار شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا آئیشہ بیگم نے اسے فریش ہو کا تیار ہونے کا کہا تو وہ کلستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی کیا ہوا مون کیوں بنا ہوا ہے آئیشہ بیگم نے اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتے ہوئے پوچھا ماما ابھی صرف بات پکی ہوئی ہے اور آپ مجھے غیر مرکسہ شاپنگ پر بھیج رہی ہیں نازلی نے تاثف سے کہا تو آئیشہ بیگم نے گہرا سانس بھرا میں جانتی ہوں کہ وہ ابھی غیر ہے اگر جلدی وہ تمہارا شہر بن جائے گا تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے خراز بہت شدیب اور اچھا لڑکا ہے تمہیں بحفاظت لے کر بھی جائے گا اور چھوڑ کر بھی جائے گا تمہیں معلوم ہے کہ شادی جلدی ہوگی تب ہی وہ لوگ ابھی سے شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں اس لیے وہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے آئیشہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا آئیشہ بیگم نے منگنی کے بجائے شادی کوئی فاقع دی تھی اور شادی بھی وہ کوئی بڑے پیمانے پر نہیں کرنے والی تھی بلکہ ساتھ کی سے ہی نکاح ہونا تیہ پایا تھا جس پر رہت بیگم اور فرقان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا ہاں مگر ولیمہ وہ احتمام کے ساتھ کرنے والے تھے اور میری پڑھائی نازلی نے سوالی انداز میں پوچھا فراز کو تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شادی کے بعد تمہیں پڑھنے سے نہیں روکے گا آئیشہ بیگم کی بات پر اسے تسلی ہوئی ٹھیک ہے آپ چلیں میں تیار ہو کر آتی ہوں نازلی نے کہا تو اسے ہیلاتی باہر نکل گئی کچھ دیر میں نازلی خوبصورت سے شوار قمیز پر چادر اڑے باہر نکل آئی تھی سر پہ اس نے سکاف سے ہجاب کر لیا تھا پاو میں خوبصورت سے سینٹل تھی اور چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرہ تھا مگر پھر بھی وہ اپنے نقوش اور رنگت کی وجہ سے کافی جازب نظر لگ رہی تھی اس کی طرف دیکھا فراز کے چہرے پر ستائشیں مسکرات در آئی تھی جس کو محسوس کر کے وہ خجل سی ہوتی آئیشہ بیگم کو خداحافظ کہہ کر اس کے ساتھ باہر نکل گئی پہلے لینسٹ کر لیتے ہیں پہ شاپنگ کریں گے فراز نے اسے کار کے فرنٹ سیٹوہ بٹھا کر نرمی سے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی پورا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بے نام سے خاموشی چھائی رہی تھی کچھ دیر میں فراز اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے آیا تھا آرڈر دنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو خاموشی سے ٹیبل پر پڑے چھوٹے سے گلدان میں موجود گلاب کے پولوں کو دیکھ رہی تھی کافی پیارے ہیں فراز نے اس خاموشی کو توڑا تو نازلی نے چونک کر اسے دیکھا پھر اس کی بات سمجھ کر خجل سی ہوئی اس نے یقین اور اس کی توجہ اپنی جانے مبزور کرانے کی کوشش کی دی چی نازلی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے تو وہ بس جی کہہ کر رہ گئی جبکہ فراز بے سانکتہ ہز دیا اٹھ سوکے آپ ریلیکس رہیں خبرانی کی ضرورت نہیں ہے ماں بدورت انسانوں کو نہیں کھاتے فراز نے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نازلی کے ہونٹوں پر مسکرات بکھر گئی اچھا لگا آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آپ اس شادی سے خوش تو ہے نا فراز نے جانا سے پوچھا تو وہ سنجید کی سے اسے دیکھنے لگی جی میں خوش ہوں اب میری مرضی سے ہی ماما نے یہ رشتہ قبول کیا ہے نازلی نے سنجید کی سے جواب دیا تو وہ گہرہ سانس بھر گیا تینک گاڈ میں تو در گیا تھا کہ کہیں اپنی مدر کے لیے آپ نے ہاں نہ کی ہو آج کل تو ویسے بھی ہر لڑکی لڑکے کا ریلیشن ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں پراز سادکی سے کہنے لگا اور اس کی بات اتنی کوئی غلط بھی نہیں تھی جی بلکر لیکن پانچوں منیاں تو برابر نہیں ہوتی نا کچھ لوگ صرف اسی کے لیے خود کو سیند صحت کا رکھتے ہیں جن کی وہ آمانت ہوتے ہیں پھر کوئی لاکھ ان کی طرف حال بڑھائے وہ صرف خود کو اور اپنے جذبات کو کسی ایک کے لیے ہی روچا کر رکھتے ہیں کسی کو پسند کرنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے لیکن پسند کرنے کا مطلب ٹائم پاس کر کے چھوڑ دینا نہیں ہوتا بلکہ لائف ٹائم کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے میری زندگی میں کبھی کسی غیر مرت کا عمل دکھن نہیں رہا کیونکہ مجھے یہ وقتی رشتے برانا ہرگز بھی پسند نہیں میرے سالے جذبات میرے شہر کے لیے ہیں اور ہمیشہ اسی کے لیے ہی مقصوص رہیں گے نازلی نے دھیمے لہجے میں اپنا نظریہ بیان کیا جبکہ فراز اپنے لبوں پر مقصوص مسکراہت لی اسے دیکھتا رہا ہماری سوچ بہت ملتی ہے نازلی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں بیٹر کے آنے پر وہ چپ ہوا تھا کھانا ٹیبی پر لگانے کے بعد بیٹر چلا گیا تو فراز نے اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا کھانے کے دوران ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی کچھ ہی دیر بعد وہ کھانا کھا کر ریسٹورن سے باہر نکل آئے تھے فراز اسے ایک شاپنگ مال لے آیا تھا اس کی اور اپنی پسند سے اس نے نازلی کے لیے کچھ کپڑے جوتا اور جولی وغیرہ خریدی تھی اس کے بعد ان دونوں نے ولی میں کا جوڑا پسند کیا تھا جو ایک خوبصورت سے سنہاری رنگ کی میکسی تھی نکاح کا جوڑا عائشہ بیگم نے ان سے لینے سے منع کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنے دیے جوڑے میں رقصت کرنا چاہتی تھی فراز ہر چیز خریدنے سے پہلے اس سے رائے لے رہا تھا اور اس کا یہ نرم سا انداز نازلی کو مطمئن کر گیا تھا شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ واپسی کو ہو لیے تھے واپس آتے آتے بھی شام ہو گئی تھی اسے گھر ڈراپ کر کے عائشہ بیگم سے مل کر وہ واپس چلا گیا تھا جبکہ نازلی کے خوش اور مطمئن شرح دکت عائشہ بیگم خود بھی مطمئن ہو گئی تھی جیتے جناب کیسے لگ گیا آپ کو یہ اپس اپسوڈ امیدے بسن آئی ہوگی تو میرے سیکشن میں نرائے کا ازہاد ضرور کیجئے گا جو ملوں گے آپ سے اکلیک اس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ